نمسکر انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے اور آج انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ اپنے دکشن بھارت کے سفر میں آ پہنچی ہے انشور کے اپنے پردیش یہاں بھارت اون گنٹری آپ نے صحیح پہچانا ہم موجود ہیں کیرل میں اور آج ہم جائے جائے لیں گے یہاں کے آرکھک راجزانی کہہ جانے والے شہر یعنی کوچی کے ریل سٹیٹ مارکت کا بہت خوبصورت شہر کوچی اور بہت خوبصورت یہاں کا ریل سٹیٹ مارکت تو آگے پڑھنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کوچی شہر پر کیرل کی آرکھنے کا حصہ کچی ایک اتنے خاتک شہر ہے کچی کو کیرل کی آرکھانی کا ترداد میں خاتل ہے کچی کا سب سے بہت خوبصورت کچی کا سب سے بہت خوبصورت کچی کچی کا سب سے بہت خوبصورت ہی جو یہاں کے ساتھ ساتھ سورت کے رنمیت بکھنے پڑی ہے جہاں آپ کو بیچز ملیں گے بیک ورڈرز ملیں گے ریورز کے آف شوٹس ہوتے ہیں انسائیڈ اندر جاتے ہیں ریورز کے آف شوٹس بیک ورڈرز ہوتے ہیں ہمیں سے آپ کو یہاں ہنس ملیں گے جیسے کچین سے دوسر کلومٹر آپ دور جائیں گے مونار وہاں پہ آپ کو سبزیرو ٹیمٹرٹرز ملیں گے چیئے سٹیٹ ملیں گے اور آپ کو جنگلز ملیں گے وائلڈ ڈائف ملے گا تو اتنے ساڑے آپشنز ہیں اس سٹیٹ میں وہ اس سٹیٹ کو ایک دم دسٹرنگٹ انوکھا اور کہیں ایسا کوئی سٹیٹ نہیں ملے گا ایسا لگتا ہوں سب سے ایک گارڈز ہون کنٹری اگوان نے خود بنایا یہاں کے اپنی اسی خوبصورتی کے وجہ سے شاید کوچھی ڈج اور پرتگالیوں سے لے کر عربی لوگوں کی پتند رہا ہے جن کا رشتہ شہر سے کافی پرانا ہے چودہ سو ایڈی میں چھ سو سات سو سال پہلے عرب یہاں پہ آنے شروع کیا تھے یہاں پہ وہ لوگ سپائس ریڈ بوڈز بناتے تھے یہاں پہ جو آج سے زمانے میں جو دھاؤ ابھی جو جو میڈنیس میں ہم دھاؤ بوڈز دیکھتے ہیں وہ بڑے والے لکڑی کے جو بوڈز ہیں وہ بوڈز یہی سے پہلے بننا چورے گئے چطورہ ہمارا جو ریلیشنشپ ہے عرب ورل کے ساتھ میں اور ریسٹ ورل کے ساتھ میں بہت بھی سٹرونگ ہے کوچھی کیسے شہر ہے جہاں آپ کو ہندو مسلم اور ایسائیوں کی بڑی تعداد کے ایک ساتھ نظر آئے گی اور یہی شہر کی خاصرت بھی کہیں جا سکتی ہے کیرل اپنے پور ساتھ شرطہ کیلئے جانا جاتا ہے اور کوچھی بھی اس ماملے میں پینکشن نہیں ہے کافی انجنیئرنگ میڈیکل کالجز پروفیشنل کالجز نہیں کھول چکے ہیں سکول وائز یہاں پہ کیونکہ کرسٹین مشنریز یہاں پہ سالوں سے ہندرڈز آف یئرز سے یہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے فائنکس تو مینلی بکرسٹین مشنریز یہاں پہ ایڈکیشن بہت ہی اچھے طرح کیسا ڈیولپٹ ہے شاپنگ کے ماملے میں بھی اوچھی اپنی الگ بہتان رکھتا ہے ہاں صاحب بدسلک اور گول شوروم کے ماملے میں یہ بھارت سب سے آگے کہاں جا سکتا ہے لاز نمبر آف گول شاپ گول شاپ گول لازم 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 تیکسٹیل شوروم لازم 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 سب سے آگے 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 چھوٹا شہر ہے لیکن اب اس کی سیمائیں فیال رہی ہیں اسی لئے اب یہاں کسٹال کے بردہ تراسک کے حساب سے چھوچی پڑے لگی ہے لیکن شہر کے اندر یاد آیا کو بہتر بنانے کے لئے کئی کام ہو رہے ہیں کچھل میٹرو اور ڈیلی میٹرو کے جوائنٹ ونچر میں یہاں پہ ایک میٹرو آنے والا ہے جو آلوے کر کے جو یہاں پہ ایک سراؤنڈنگ تاؤن سٹی ہے مستبوگون سٹی ہے وہاں سے پورا کچھی شہر میں میٹرو کا پورا کنیکٹیوٹی ہونے والا ہے apart from that کافی روڈ اور نئے بریجز کنیکٹ کر رہے ہیں دوسری طرف کچھی سے باقی دیش اور دنیا کنیکٹیوٹی بہت شاندار ہے اس سٹیٹ کا جو کنیکٹیوٹی ہے اگر اس شہر کا سپسیفک نہیں دیکھا جائے دنیا میں کسی بھی شہر میں پہنچ سکتے ہیں یہاں سے یورپ جا سکتے ہیں یہاں سے میڈلیسٹ یہاں سے سنگپورڈ ملیشیا جیپائن آپ جہاں جس شہر میں جانا چاہے یہاں سے کنیکٹیوٹی ایکسیلنٹ اب تینی سب خوبیوں کی چلتے کوچی اپنے ہاتھ میں ایک آکرشک شہر ہے اور آنے والے وقت میں یہ اور بھی بہتر بن کر سامنے آئے گا کیرل سے بڑی تعداد میں لوگ روزگار کی تلاش میں ودیش جاتے ہیں اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ اُڑے لگتا ہے کہ کیرل میں روزگار کے موقع کافی کم ہیں اگر بات کر رہے ہیں یہاں کے آرسک راجدانی کہے جانے والے شہر کوچی کی تو کیا یہاں پر بھی روزگار کے موقع کم ہیں بھی نہیں یہاں پر کافی سارے روزگار کے موقع افلب ہیں کیونکہ یہاں پر کئی الگ الگ طرح کی گروس انجنز ہیں مثلا پریٹن یہاں پر ایک بڑا روزگار دینے والا سالن ہے اس کے علاوہ یہاں پر فورڈ بزنس کافی بڑا ہے مسالوں کا بزنس ہے اور اب تو دھیرے دھیرے یہاں پر آئی ٹی بھی پورٹ شپ بیلڈنگ آئی ٹیو ٹیمیکل انڈرسٹی تک سب کچھ موجود ہے ایک طرف جہاں کونچی بھارت کے سب سے تیزی سے بڑھتے شہروں میں سمار ہے تو دوسری طرف کیرل ہی وہ راج بھی ہے جہاں سے بڑی تعداد میں لوگ روزگار کی تلاش میں بدیش جاتے ہیں کیونکہ پردیش میں روزگار کی زیادہ موقع نہیں ہے لیکن پیشے کو سالوں سے یہ سلسلات پھرما ہے اور پریٹن یہاں پر کمائی کا براہ ذریعہ بن کر اگرہ ہے دوسری کہ اگر سلسلی آپ دیکھیں گے یہاں پہ 22 سے 25% annals گروہ ہوتا رہا ہے سورزن سیکٹر میں کونچی میں دکشنیشی اگرد تب سے بڑا کنٹینر ترمینل موجود ہے جسے دبائی کی مدد سے بنایا گیا ہے نیا ترمینل بننے کے بعد کونچی پورٹ کی شم تاکہی گناہ پڑ گئی ہے صرف دو دھائی لاکھ کنٹینر ایک سال میں یہاں ہوتا تھے سال میں اور ابھی جب دبائی پورٹ آگیا ہے اگلے پانچ سال میں یہ پانچ سے آج سال کے اندرے میں ان کا ان کا جو اسٹیمیٹس ہے دو سے دھائی ملین کنٹینر پچیس لاکھ کنٹینر قریب سال میں یہاں ہوتریں گے کیونکہ یہاں مدر ویسل آنے والے ہیں دوسرے دکشن بھاتی شہروں کے مقابلے کونچی نے آئی ٹی کے معاملے میں تھوڑی دیر سے شروعات کی ہے لیکن اب یہ رفتان پکڑ رہا ہے یہاں دھائی سو اکڑ سے زیادہ میں بننے والا آئی ٹی پان اب اس شہر کی صورت پدل سکتا ہے تو چل میں ایک بہت ہی بڑا آئی ٹی ہب بن رہا ہے یہاں پہ کام آلڈی شروع ہو چکا ہے پچھلے میں نے دف تاریخ کو اس کا فاؤنڈیشن سٹون ہمارے چیفن اکر میں رکھا تھا اور پروجیکٹ ابھی شروع ہو چکا ہے تو پہلا جو فیض ہے تقریباً دھائی سو اکڑ میں پہلا پروجیکٹ آ رہا ہے اور اسی کا ایکسٹینشن تقریباً اور دو سو اکڑ اور ہے تو آپ ایمائجن کرتے ہیں پانچ سو چھ سو اکر کا جو ایک پروجیکٹ آئے گا اور وہ بھی اگلے پانچ سو چھ سال میں پورا کمپلیٹ ہوگا ہو اس کے اندر میں ان کا انیشل اسٹیمیٹ جو ہے پچاس ساٹھ ستکر ازار ایمپلائیز کا ہے اس کے لابے کچھ یہ میریکل ٹوریزن کے لیے بھی مشہور ہے جہاں پر کئی دیشوں سے لوگ اپنا علاج کروانے آتے ہیں اور یہ بھی یہاں کی اکرونی میں بڑا ہی زوگدان رکھتا ہے کاسی سراؤنڈنگ کنٹریز سے اسپیشلی میڈلیز سے یہاں پہ لوگ ٹریٹمنٹس کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں پہ ہاسپٹلز کاسی اچھے سیسٹیٹیز کے لیے ہیں دنیا میں سب سے اچھے دکٹرز اس ٹیٹ سے کاسی گئے ہیں اور وہی کاسی دکٹرز یہاں واپس آکے نئے ہاسپٹلز نئے سیسٹیٹیز کے ساتھ میں ورلڈ کلاس ہاسپٹلز یہاں پہ اوپن کر رہے ہیں حاکہ ان سب باتوں کے بھی تو آج بھی دنیا بھر میں سہلے ملیالی اینرائیز سے آنے والا پیسہ کیرل کے لیے آمدانی کا پڑا زریعہ ہے اب بات کریں گے کوشی کے ریل سٹیٹ مارکٹ کی ویسے تو کوشی کا ریل سٹیٹ مارکٹ یہاں کے اینرائی گرامکوں پر کافی زیادہ نربھر کرتا ہے لیکن اب اس کے اندر یعنی اس کی انٹرنل ڈیمانڈ بھی آنے لگی ہے جو کافی لوکلائیز ہیں وہ اب گھر خریدنے لگے ہیں ساتھی بہار سے یہاں آ کر کام کرنے والے لوگ بھی اب یہاں پر گھر خریدنے کی چاہ رکھتے ہیں تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انالیسز کرتے ہیں کوشی کے ریل سٹیٹ پاکٹ کیا یہ ایل دیش کا سب سے گھنی آبادی والا راجز ہے جہاں زمین کی کافی کبھی ہیں کچھ ایئی حال کوشی کا بھی ہے کچھ ایئی کاران ہے کہ دوسری درشے اور بھار دیشیاں ساملت کچھ میں ہیں جیسے بھی سٹیٹ پاکٹ کیا چلانگ ساتھی پہلے آ چکا ہے core one way to go up only only way to go up so we have to construct like and that's the reason we could see um mostly are high-rise buildings we don't have lower rise buildings none of the builders can afford because land is so costly and we always try to go up and that's why if you look at it, the concentration the density of high rise buildings is much more in Kerala اور پرسگی ہمارے کچی تن کچی میں بچی ہمارے کچی میں پرسگی میں ستی پرسند سے زیادہ دمان اس کے پرسگیرنا مداختے ہیں جو یہاں کھل خریدنے کی چہہ رکھتے ہیں کچی کے بلڈر بھی انہی نرائی کو دھیان میں رکھ کر پرسند کرتے ہیں اگر آپ کو کچھ میں محور بگل رہا ہے اور انرائیز کے ساتھ ساتھ آپ یہی پر رہنے والے اور یہاں کام کے لیے آنے والے لوگ بھی کافی گھر کرید رہے ہیں پچھلے کافی سالوں میں ابھی جو لوکل ترینڈ ہے کافی بڑھ جپے انفاکٹ اتنا ایمپلائیمنٹ یہاں جنریٹ ہو رہا ہے جیسے ان ٹرمز آف سافٹ ویرز ہو یا جو کنٹینر ٹرمنل آیا ہے کافی ایمپلائیمنٹ یہاں بینکرز نئے نئے نیو جنریٹن بینکس آئے ہیں یہاں پہ انشورن سیگمنٹ آیا ہے یہاں پہ ان سب کے کاران جو ریکوائیمنٹ ہے ڈیمائنڈ ہے لوکلی کافی بڑھ چکا ہے اور فورٹوالٹی مارکٹ میں کافی بڑھ چکا ہے تو جو دو سال پہلے جب 30% یا 40% کے جو ریکوائیمنٹ ہیں لوکلی اب وہ بڑھ کے میرے خیال سے اگلے سال تک 50-50 ہو جائے گا رائے سے تو کوچھے اپنی وارسنٹ راپٹیز کی نئے مشہور ہے لیکن یہاں پر ہر طرح کے اور ہر سیگمنٹ کے پریجنٹ بن رہے ہیں سب سے زیادہ دیمائنڈ مجھ سیگمنٹ پہ ہی آتی ہے کوچھ انزہاریوں میں میں آفورڈبل گھر کو پچیس لاک چندر بولوں گا پچیس سے تیس لاک آج کے سیچویشن میں لائن پرائز اگر دیکھا جائے تو میں آفورڈبل پچیس لاک چک بولوں گا جو لگجری سیگمنٹ ہے اگر آپ اپارٹمنٹ دیکھیں گے یہی اپارٹمنٹ دو سال پہلے دو ہزار پیارسیٹ ہے تین سال پہلے دو ہزار دھائی ہزار سپیارسیٹ منیموم ریکوائیمنٹ ہیں یہاں لوگوں کا آج کے دن میں کینکہ سپیارسیٹ ریٹس کافی بڑھ چکے ہیں تو یہی پندرہ سال سپیارسیٹ بھی آج کے دن ایک لگجری ہے تو اس کا پرائز اگر تقریبا ٹھرٹی کا لائک سو بارٹ سفٹی فائی سکسی لائک سے بیچ پہ وہ ہے اپارٹمنٹ کا نورمال یہاں کا کال کوچی کا پروپیٹی مارکٹ اب سیش کے پڑے بلڈرز کی نگاہوں میں بھی ہے اور یہی کارت ہے کہ یہاں پر ٹیلیپ تاکا اور پورانکا جیسے نامی بلڈر کی اپنے بلڈرز بنا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ میں وقت سے چلا ایک شوڑے سے ڈریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو نکلیں گے کوچی کی یادرہ پر سب سے پہلے رکھ کریں گے اس کے پوروی حصوں کا لے کر چلیں گے آپ کو کارتنا نکنے شوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ میں آپ کا ایک بات پھر سواگت ہے اور آج ہم جائزہ لے رہے ہیں کیرل کے آسک راجدھانی کہہ جانے والے شہر کوچی کے ریل سٹیٹ مارکٹ کا بریک سے پہلے ہم نے کچھ انالیشس کیا یہاں کے ریل سٹیٹ مارکٹ کا کس طرح کا بازار یہاں پر اب ہم رکھ کرتے ہیں یہاں کے الگ الگ علاقوں پر سب سے پہلے شروعات کریں گے یہاں کے پوروی حصہ اس میں بھی سب سے زیادہ اہم ہے کارتناڈ جہاں کارتناڈ اس وقت کوچی کا سب سے ہاتھ پرٹی دیسٹینیشن ایک آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کارتناڈ پر کوچی کے پور میں موجود ہے کارتناڈ یہ کوچی کا آئیٹی حب بھی کہا جاتا ہے جہاں انفو پاک موجود ہے اس کے لئے یہی پر کارلا گورنمنٹ دوبائی کے ساتھ مل کر سمارٹ سٹی کے نام سے پردیش کی سب سے بڑی آئیٹی چانشپ تیار کر رہی ہے کارتان کوچی اکرmaker کوچی سے گانے بارے انٹرنیشنل سبمرین کیبل سسٹم کے نوچ بھی کاخنات میں ہی لگائے گیا ہے اس کے علاوہ کاخنات کوچی کا ایڈنیسٹریٹیف حفی ہے جہاں بری تعداد میں کیندر اور راج سرکار کے جفتر موجود ہے کاخنات کو نیو کوچی بھی کہا جاتا ہے اور یہ ریل سیٹ کے لحاظ سے اس وقت کوچی کا سب سے ہوت علاقہ ہے جیسے ایک دس کلومیٹر بارہ کلومیٹر کے دسٹنس سے جہاں پہ آئی تی کا حب آ رہا ہے اور اس جگہ کو نیو کوشن بھی بولتے ہیں جس کا نام ہے کاخنات وہاں پہ سب سے زیادہ ڈیولپنٹ آ رہا ہے آج کے دن میں ہزار ٹاور کے قریب وہاں پہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور تقریباً چالیس سے پچاس ہزار ستر ہزار گھروں کے قریب وہاں بن رہے ہیں کاخنات کا مہتر اس بات سے سندہ جا سکتا ہے کہ یہاں پر بھردرسن نے اپنا ریلے کیندر بنایا ہے اس کے علاوہ کچھی میں چلنے والے کچھ ایف ایم ریڈیو سٹیشن بھی یہی سے سنچالیس ہوتے ہیں انہیں سب باتوں کے چلتے کچھی اور باہر کی زیادہ سار بلڈرس کاخنات میں اپنے پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھا کچھی کیا سکتنا دلہ کا اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں یہاں پر بن رہا ہے کچھ بہترین پروجیکٹ پر کاخنات میں اس وقت آپ کے لیے دھیرو پروپرٹی آپسن موجود ہیں کاخنات میں اس وقت بن رہا ہے سکائلائن بینڈرس کا پروجیکٹ آئی وی بیگ جہاں آپ کو سیتیس سو روپے کا فاؤں مل جائے گا کاخنات میں ہی بن رہا ہے سرینٹی بینڈرس کا پروجیکٹ سوپیٹر اور مرکیری جہاں آپ کو چھپیس سو سے لے کر سیتیس سو روپے کا فاؤں ملے گا اس کے علاوہ کاکناڈ سے ہو کر گزر رہی ائرپورٹ سیپورٹ روز پر بن رہا ہے میڈر بینڈر کا پروجیکٹ اسکرانجا جہاں آپ کو بیلیسٹو روپے کا باؤں مل جائے گا اس پروجیکٹ میں ایک سو اچھانوے بندی ایس کے فلڈٹ بنائے جا رہے ہیں اسی طرح کاکناڈ میں ایسی سی اربن انسا بنا رہی ہے اپنا پروجیکٹ ناغارجونہ لوریل اور گرین ویلی جہاں آپ کو پیسیسٹو روپے کا باؤں ملے گا اسی طرح منظورنہ ہاؤسنگ کا کناڈ سے بنا رہی ہے اپنا پروجیکٹ روڈ پارکس کالک اور سپنگ جہاں آپ کو چار ہزار روپے تک کے باؤں مل جائیں گے کناڈ نہیں بن رہا ہے کینٹ کنسٹرکشن کا پروجیکٹ باؤں دلا جہاں آپ کو پشمان سو روپے کا باؤں ملے گا اس کے علاوہ بھی کناڈ میں آپ کو کئی ریڈی ٹو کووڈن سلس کے اپنے بھی جائیں گے اور آگے پروجین سے پہلے آپ کو ایک بار سے یاد دلا دیں کہ آر آر قابل پرزنٹین بی سی آواز ریل سٹیٹ آوارڈ سے ایک بار پھر آ رہے ہیں ان دیبلیپرز اور بیلڈرز کو سمبانیت کرنے کے لیے جنہوں نے ریل سٹیٹ کے شیطر میں کچھ شاندہ کام کر کے دکھایا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے کسی پروجینٹ میں بھی ہے وہ دم اور وہ بات کی وہ ہے اس آوارڈ کا حددار تو ضرور نامنیت کریں اپنے اس پروجینٹ کو اور اس لیے کے ساتھ انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ میں وقت ہو گیا ایک اور چوتے سے بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو رکھ کریں گے کچھ کی اس کے کچھ اور علاقوں کا بریک کے بعد انڈیا ریل سٹیٹ گائیڈ میں آپ کا ایک بار پھر فاغت ہے اور آج ہم جائے دا لے رہے ہیں کچھ کی ریل سٹیٹ مارکٹ کا بریک سے پہلے ہم نے بات کی کچھ ایسٹ میں کافناہ کی اور اب وقت ہے کہ ہم رکھ کریں ایسٹ میں ہی یعنی کچھ اور علاقوں کا مثلاً علوہ اور تریپونی طرح جیسے علاقے جہاں پر کچھ اور ریل سٹیٹ ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک نظر ڈالتے ہیں ان علاقوں پر کچھ ایپور میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں جنہوں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا ہی ایک علاقہ ہے کچھ ایئرپورٹ روڈ پر علوہ جہاں آپ کو کافی کنسٹرکشن ہوتا ہوا نظر آئے گا پھر یار ندی کے کنارے پر موجود علوہ ایک بڑا ساتھ بھی ہے علوہ اپنے آپ نے ایک الگ منصفل کارپوریشن ہے جب ایئرپورٹ سے اس طرف آئیں گے سٹی کی طرف آئیں گے تو ایک بیچ میں چھوٹا سا ایک سٹی ہے کال آلوی ہے تو وہ ہے اگلا دسپنیشن جہاں سب سے اگلے دیولپمنٹ دیکھنے اسی طرح ایک اور علاقہ ہے ایڈاپلی یہاں کا اتحاصل سنڈ جارکشت سب دہ پارا کیل رہے یہ کچھ کی تیزی سے بڑھتے سے علاقوں میں سے ایک ہے یہاں کیل کا سب سے بڑا مول لون بن رہا ہے اس علاقے میں کئی سکول اور کئی بڑے ایڈوکیشن سنٹر بھی موجود ہیں الوہ کلور اور ایڈاپلی کے علاقے میں سے کئی ایسے ہیں جہاں آپ کو اچھا ڈیولپمنٹ خاص طور پر ریال اسٹیٹ پروجیکٹ چھڑے نظر آئیں گے پھر آپ نے ریکے کورچی اس میں الوہ اور سرپونی سرہ جیسے علاقے اور اب وقت ہے کہ ہم نظر ڈالیں یہاں بن رہے کچھ بیترین پروجیکٹ پر مگر آپ کورچی کے پوروی علاقوں میں گھر لینا چاہتے ہیں تو الگ الگ جگہوں پر آپ کے لیے سی اوپسن موجود ہیں اگر آپ الوہ میں گھر لینا چاہتے ہیں تو یہاں بن رہا ہے آباد بلڈرز کا پروجیکٹ ایکوان پرین جہاں پر آپ کو 2600 روپے کا بھاؤں مل جائے گا الوہ میں ہی بن رہا ہے الائنس کنسٹرکشن کا پروجیکٹ پرائیم روز جہاں اس وقت 2800 روپے کا بھاؤں ہے یہیں پر میدر بلڈرز بنا رہا ہے اپنا پروجیکٹ ہیجنڈا جہاں پر اس وقت 3000 روپے کا بھاؤں چاہتے ہیں اور اگر کلور آپ کی پسند ہے تو یہاں پر بن رہا ہے گیلیکسی ہوم کا پروجیکٹ سیجھ گارڈن اور اگر آپ پللاری گھتر میں گھر چاہتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گیلیکسی ہوم کا ہی ایبونی جروپ اور شیری بوڈ جہاں آپ کو 2600 سے لے کر 30000 روز تک کے بھاؤں نظر آئیں گے اور اسی کے ساتھ یہ سفتے انڈیا ریلسکیٹ گائیڈ کا سفر یہیں ختم ہوتا ہے لیکن کیرل یا کچھ ہی نہ ہمارا سفر اگلے ہفتے بھی جاری رہے گا تو پھر ہوگی آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات بتائیں گے آپ کو کچھ اور بیٹرین ڈروپرٹی آفشن سپورچی کے اندر تو سب سے کے لیے دیجئے اجازت اور ہاں یاد رکھیے سینڈ بی سی آواز سے آپ کو ہمیشہ ملے گا وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ